اسلام علیکم ورحمت اللہ دیکھیں اب مسئلہ آگ کرنے کا اگر دیکھیں وراست میں تو آگ کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے یہ چیز اللہ نے کسی پر بھی نہیں چھوڑی کوئی اپنی وارثوں کو خدمت نہ کرنے کی وجہ سے یا کوئی بھی مسئلہ مسئلہ کی وجہ سے اپنی جائدت میں آگ نہیں کر سکتے قانونی طور پہ تو پتہ نہیں ہے کیا ہے جائز اجازت ہے یا نہیں لیکن شریع طور پہ اس کی کوئی اجازت نہیں ہے چاہے کو فرما بردار ہے چاہے کو نافرمان ہے آگ نہیں کیا جا سکتا یہ کسی کو اوپر اللہ نے نہیں چھوڑا باقی ترکے کا جو طلعہ کا خدمت سے نہیں ہے یہ بھی تصور ہمیں پتا ہونا چاہیے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنے والا فوت ہو جاتا ہے اور کچھ وارث یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مرنے والے کے ساتھ رہ رہے تھے ہم نے خدمت زیادہ کی ہے تو اس لئے انہوں نے یہ سارا کچھ ہمیں دے دیا یہ اس طرح نہیں ہوتا خدمت سے سے کوئی تعلق نہیں ہے خدمت اور چیز ہے وہ سب بچوں کی ذمہ داری ہے ماں باپ خدمت کریں لیکن خدمت اور فراست یہ دونوں لید لید چیزیں ہیں ان کو آپس میں نہ کیا جائے گا اب اس نے خدمت نہیں کی اس کو کچھ بھی نہیں دینا اس نے خدمت کی ہے اس کو سب کچھ دے دینا ہے ہاں جو اللہ نے حصے وارثوں کے رکھے ہیں اس صاحب سے ہی تقسیم ہوگی چاہے ایک بیٹے نے دس سال اپنے ماں باپ خدمت کی اور بھی ایک بیٹا ابھی اس کا مرنے والے کی بیوی کے حمل میں ابھی پیدا ہونے والا تو اس کا بھی وہ حصہ ہے ایک میں دس سال خدمت کی ہے دوسرا ابھی حمل کی حالت میں ہے ٹھیک ہے نا یہ بائی ہے بائی کوئی حمل کی حالت میں ہے بہن کوئی حمل کی حالت میں ہے اس کو حصہ مر رہا ہے وراست میں تو بننے والے کے بائی کا بائی ملاد نہ ہو تو بہن بائیوں کو حصہ ملتا ہے تو کوئی بہن بھائی اگر اس کے حمل کی حالت میں تو اس کا بھی حصہ بنے گا انتظار کر کے دیکھا جائے گا بیٹی بیٹا اس صاحب سے اس کا حصہ نکالا جائے گا تو یہ خدمت سے اس کا کوئی طلق نہیں ہے ہاں جو خدمت نہیں کرے گا وہ گناہ گار ہے اپنے ماں باپ کی بہت اس کو پوچھ ہو سکتی ہے لیکن ترکہ اور چیز ہے اس کو اس مسئلے سے نہ جوڑیں تو بعض لوگ سمجھتے ہیں جس نے کچھ نہیں کیا اب اس کو محروم کر دیا اب اس نے بڑا کچھ کیا اس کو سب دے دیا رسیتیں کو وارثوں پر کر دی یہ سارا مال میرا بیٹی رکھ لے اس نے بڑی خدمت کیا یہ زیور فلان بیٹی رکھ لے باپ بول دیتا یہ ادکان فلان بیٹا رکھ لے اس نے بڑی خدمت کیا تو یہ ایسے نہیں ہوتا ہاں کسی نے اگر باپ کا مال آگے بڑھایا ہے محنت کیا باپ کا مال آگے بڑھایا باپ کی زمدرین بھائی ہیں تو وہ زندگی میں کچھ مانگ لے سب ہی کو اعتماد ملیتے ہوئے زندگی سے بھی کچھ باپ سے لے لے مرنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا اب یہ وراثت میری ہے اس لیے یہ فرق کو بھی سمجھا جائے خدمت کا کوئی تلق نہیں ہے اور آگ کرنے کا بھی کوئی تلق نہیں ہے کوئی نہیں اس طرح کر سکتا یہ نجائد ہے اسلام علیکم